الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِعِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الہ قوله تعالی سم قصد قلوبكم من بعد ذالک فہی کالحجارت یا وشد قصوة و ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار و ان منها لما یشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہم نے سورہ بقرہ کے آٹھ فے رکوع کے متعلق آغاز پچھلے ہفتے کر دیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا وقت آٹھ فے رکوع کی پہلی آیت ہی کے مطالعے میں صرف ہوا اور اس پر بھی بحث مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن چونکہ ہمارے سلسلے درس میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ سامعین نئے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تمہیدی بات جو ہے وہ کہنی ناغذیر ہے سورہ بقرہ میں جو دس رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے پانچوے رکوع سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اور ویسے تو پندروے رکوع کے آغاز میں ختم ہوتا ہے تو دس رکوعوں سے بھی دو آیتیں زیادہ ہیں پندروے رکوع کی بھی دو آیتیں جو ہے اس سلسلہ اکلام میں شامل ہیں لیکن عرف عام میں یہی کہا جائے گا کہ دس رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے اور آپ کو معلوم ہے کہ کل رکوع چالیس ہیں تو گویا کہ ایک چوتھائی جو ہے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا ایک چوتھائی حصہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے اس میں اولین تقسیم یہ ذہن میں رکھی ہے جو بار بار میں ارز کر چکا ہوں کہ پہلا رکوع جو سات آیات پر مشتمل ہے وہ دعوت کا رکوع ہے بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان کی دعوت دی دی یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آئندہ بھی اب ظاہر بات ہے کہ نبی تو کوئی آنے والے نہیں ہے مسلمانوں میں بھی جب کوئی تجدیدی کوئی کوشش ہوگی مسلمانوں میں پھر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح حال کے لیے کوئی جد و جہد ہوگی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ زوال آیا ہے اور زوال آتا رہا ہے اسی لیے سلسلہ مجددین کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے ابی دعوت کی یہ مشہور روایت ہے کہ ان اللہ یبعث فی حاضر امت علا راس کل میت عامن من یجدد لہا دینہا ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالی نے تین چیزوں سے پر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے مطن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ مجددین امت کا ایک سلسلہ ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ دین کی تعلیمات پر جو بھی کوئی گرد و غبار دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آ کر جو اثرات ہوں گے ان کو ہٹا کر صاف کر کے جو دین کی اصل شکل ہے اسے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے یہ مجدد ہے تجدید تازہ کر دینا نیا کر دینا اور تیسری زمانت اللہ نے یہ دی ہے حضور کی ایک حدیث اس میں بھی وارد ہوئی ہے میری امت میں ایک جماعات ہمیشہ حق پر قائم رہے گی نہیں ہوگا کہ دنیا حق سے بالکل خالی ہو جائے وہ جماعات مختصر ہو تھوڑی ہو لیکن بہرحال ایک جماعات ہمیشہ حق پر ضرور قائم رہے گی یہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالی نے ختم نبوت سے یعنی بے ست انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو ان تین باتوں سے پھر کیا اب ظاہر بات ہے جو بھی مجددین امت آئیں گے یا آتے رہے ہیں ان کا سابقہ ہوتا تھا مسلمانوں ہی سے لیکن وہ مسلمان جو دین کی اصل روح سے بے قبر ہو گئے بدعات میں مبتلا ہو گئے توہمات میں مبتلا ہو گئے دین پر صحیح جو روح ہے دین کی وہ ان پر واضح نہ رہی اب ظاہر بات ہے کہ ان سے جب خطاب کریں گے وہ مجددین امت یا کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اصول وہی ہوں گے کہ جو اس رکو پانچوہ رکو سورہ بقرہ کا جو ہے اس کی جو سات آیات ہیں یہ اصل میں گویا کہ اس اعتبار سے بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اسی طرح خطاب بنی اسرائیل کے زمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ پانچوہ رکو کی سات آیات ہیں ریلائز کریں گے تو گویا کہ انہی میں یہ ہدایت مزمر ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی تجدیلی کوشش ہو مسلمانوں کے پھر دین کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کا انداز کیا ہوگا وہ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے پانچوہ رکو کی سات آیات سے اس کا استمباد کیا جائے گا تو دس رکووں میں سے ایک رکو سات آیات پر مشتمل اس کو علیہ جا کر لیجئے بقیہ نو رکو جو ہیں ان کے لئے استلاح میں استعمال کرتا رہا ہوں یہ ملامت کے رکو ہیں ان میں ان کے جرائم کی فیرس دی گئی ہے ان کی عملی گمراہیاں اور ان کی اعتقادی گمراہیاں نظریاتی گمراہیاں ان کی فیرس دی گئی ہے اور جس کی پاداش میں گویا کہ وہ معذول کیے گئے اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس تک فائز رہے اس لئے کہ تورات جب عطا ہوئی ہے بن اسرائیل کو تو یہ تقریباً چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اور قرآن مجید کا نزول شروع ہو رہا ہے چھ سو دس عیسوی میں تو پورے دو ہزار برس کا فصل ہے بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول تورات کے مابین تو دو ہزار برس تک یہ امت جو ہے یہ اس روح ارضی پر اللہ کی نمائندہ رہی ہے دین خداوندی انہی کے پاس تھا شریعت خداوندی کے حامل یہی تھے کتاب انہی کو دی گئی ایک نہیں کئی کئی کتابیں تورات دی گئی زبور دی گئی انجیل دی گئی یہ تو تین تو کتابیں ہیں باقاعدہ اس کے علاوہ ہر نبی کے لیے صحیفیں ہیں ہر نبی پر وہی آتی رہی ہیں چنانچہ اول ٹیسٹرمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں نمالوں کتنے انبیاء کی کتابیں ہیں بہرحال یہ جو وہاں سے اس منصف سے معذول کیے گئے تو گویا کہ فرد جرم ہے وہ کہ جو آئیت کی گئی ہے ان پر اور یہ نو رکوعوں پر پھیلی ہوئی اس میں ایک تقسیم میں نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا تھا پچھلے اپنے درس میں ان نو رکوعوں میں بھی پہلے دو رکوع اس اعتبار سے درہ مختلف مزاج کے یعنی چھٹا اور ساتھویں کہ ایک تو یہ کہ ان میں صرف واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے جنرلائز نہیں کیا جا رہا یعنی تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا پہ بپہ تذکرہ ہوا چھٹے اور ساتھ میں رکوع میں اور پھر یہ کہ شروع میں وہ آیت آئی یعنی اسرائیل اذ کرو رعمتی اللہ یعنمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اور ساتھ میں رکوع میں اختتام ہوا وظنبت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ تو معلوم ہوا کہ پورا مضمون ایک اعتبار سے جس کو ہم کہیں گے فرد جرم یہ گویا کہ ان دو رکوع میں مکمل ہو چکی ہے ایک بحث جو ہے تکمیل کو پہنچ چکی ہے اب جو ہم نے آٹھوے رکوع سے مطالعہ شروع کیا ہے تو اس سے لے کے آخر تک ایک بات کو نوٹ کیجئے میں نے پسلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بنی اسرائیل پر جو بھی الزامات قرآن مجید آئیت کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنرلائز کیا جاتا ہے ایسی عظیم آیات آتی ہیں کہ جو گویا کہ ابدی ہدایت کی حامل ہے اور یہ اصل میں پیشگی ہدایت کہ لیجئے تنبیہ کہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو جس مقام پر آج تم فائز کیے جا رہے ہو تم سے پہلے دو ہزار برس تک بنی اسرائیل اسی منصب پر فائز رہے ان میں یہ یہ خرابیاں آئیں تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی نقش قدم پر چلو اور وہی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں اس اعتبار سے یہ اگرچہ ویسے تو یہ کہ روح سقون بنی اسرائیل کی طرف ہے خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن میرے نظریک اس کا اہم تر حصہ یہ ہے اس کا متعلق کرتے ہوئے بقیہ جو سات رکوں ہیں جو اب چل رہے ہیں آٹھوے رکوں سے لے کر اور چودوے کے اختتام بلکہ پدروے کے شروع تک اس میں ہمیں اصل میں تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بھی آنے والی جو بھی ان میں گمراہیاں جو ہیں آنے والی ہوں گی عملی اور اعتقادی اور نظریاتی اور علمی اور فکری ان سب کی پیش کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ آئینہ ہے اسی میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہی ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئیں کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی اس حوالے سے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف کوئی پچھلی داستانے ہیں اساتر الاولین ہیں یہ صرف یہود سے گفتگو ہو رہی ہے یہ گفتگو اصل میں گفتگو ہم سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ہاں یہ خرابیاں اس اس طور سے پیدا ہوئیں مبادہ اے مسلمانوں تم بھی انہی گبراہیوں میں مرتلا ہو جاؤ اب یہ میں نے پچھلی مرتبہ بلفظ استعمال کیا تھا آئرنی آف فیٹ اب یہ سمجھئے کہ ستم ذریفی ہے حالات کی کہ بین ہی وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خود اگر دروبینی سے کام لیں گے اور اپنے حالات پر اگر ناقیدانہ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا بین ہی اسی نقش قدم پر ہم چلے ہیں اسی لئے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی یہ حدیث کے جو متفقن علیہ ہے سنت کے اعتبار سے جو سب سے اوچھا درجہ ہو سکتا ہے حدیث نبیہ کا اسی درجہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ان نبی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ ضَبٍ لَتَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بھی لازماً جو تم سے پہلے لوگ گذنے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو گے بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بے نہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے ان کا کوئی قدم بالشت بھر تھا تو تم بھی بالشت بھر قدم بڑھاؤ گے اور کوئی ہاتھ بھر چلانگ لگائے گا لگائی ہے انہوں نے تو تم بھی لگاؤ گے حتی لَوْ دَخَلُوا جُهْرَا غَبِّن یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے لَطَبِعْتُ مُوْهُمْ تو تم بھی ان کی پیرمی کرو گے تم بھی گوہ کے بل میں ضرور داخل ہوئے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون وہی سابقہ امتِ مسلمہ ہے اس لیے کہ نصارہ کی اعلیدہ حیثیت نہیں ہے وہ تو وہی سلسلہ بنی اسرائیل جو ہے امت وہی ہے اس لیے انجیل میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے وہی شریعتِ موسوی بلکہ متی کی انجیل میں حضرتِ مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ختم کرنے آیا ہوں شریعتِ موسوی تم پر لاغو رہے گی یہ تو سینٹ پول نے اسے منسوخ کیا ہے تو آج کی جو یہ عیسائیت ہے یہ اصل میں حضرتِ مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے یہ پولزم ہے سینٹ پول کا مذہب ہے جس کو آج کے عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں نام اس کا کرسٹینٹی ہے ورنہ حضرتِ مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیمات دیتی ان میں سے متعدد جو بنیادی باتیں انہیں تبدیل کر دیا سینٹ پول نے بارک اس زمن میں جو اہم ترین آیتیں وہ پہلی ہے جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اس کے بارے میں میں زیادہ دوہراؤں نہ نہیں یہ کونسی گمراہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے جس کا ادالہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ مسلمان امتوں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں لہذا محض شمولیت اور اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائیں یا ہمارے ساتھ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا استثنائی معاملہ ہوگا تو کسی گروہی نسبت کے ساتھ نجات کو وابشتہ کر لینا یہ وہ گمراہی ہے مشترک گمراہی جو تمام مسلمان امتوں میں پیدا ہوئی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے پیروان جو ہے پیرو ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے نام سے ہماری امت ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں لہذا ہم بخشے بخشائیں تو اس آیت کا اصل مفہوم یہی تھا جس کو کچھ لوگوں نے محض اس وجہ سے کہ اس میں سراحت کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے تو اس سے کچھ لوگوں نے وہ بحثیں نکال لیں کہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو گویا کہ اس سے نجات ہو جائے گی یہ بالکل غلط مفہوم ہے جو اسیخص کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بحث میں کر چکا ہوں اس آیت کے زمن میں صرف جو ایک بات رہ گئی تھی کہ اس میں ان اللذین آمنوا اس سے تو مراد ہے کون وہ لوگ جو اسلام لائے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد در حقیقت ایمان حقیقی نہیں ہے جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے ان اللذین آمنوا واللذین حادوا اس پر بھی بحث میں کر چکا ہوں اور جو یہودی ہوئے وجہ تسمیہ کیا ہے یہود کا اس پر بھی گفتگو ہو چکی والنصارہ اور نصارہ ان کا وجہ تسمیہ جو ہے اس پر بھی پشلی برتبہ گفتگو ہو چکی ہے صرف رہ دیا تھا تذکرہ والسابعین یہ سابی کون ہے اس کے بارے میں اصل میں چونکہ ہمارے ہاں جو تفسیری اقوال ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت اختلاف ہیں اب چونکہ اس نام سے کوئی فرقہ کوئی گروہ کوئی امت کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہے تو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے لیکن اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہے اور وہ یقینی بات یہ کہ یہ یقینا یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے اس لیے کہ یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے نصارہ کا یہود کا تو وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں سے اپنے آپ کو منصوب کرنے والی امتیں تھی حضرت موسیٰ کی امت یہود حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کرنے والے نصارہ تو جب کس فہرست میں صابعین کا تذکرہ ہوا ہے تو یقینا یہ بھی کسی نبی کی امت ہیں اہل کتاب ہیں تو میرے نزدیک اقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صابعین جو ہے یہ اہل کتاب ہیں ویسے یہ کہ میں نے جب متعلق کیا ہے اس مرتبہ زیادہ تفصیل سے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر تو تقریباً اجماع کا درجہ ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا قول بھی یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حبر اللمہ کہ جو تفسیر کے زمن میں یوں سمجھئے کہ سب سے بڑا برجہ ہے اس لیے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں ان کے جو تابعین میں سے چار پانچ شاگرد ہیں حضرت مجاہد حضرت اکرمہ حضرت قطادہ یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے پھر یہ کہ متعدد تابعین کی رائے یہی ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی فتوہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں ان کا زبیہ جائز ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ کا زبیہ سورہ مائدہ کے سریع آیت کی روح سے جائز ہے اسی طرح ان کی خواتین سے مسلمانوں کے لئے نکاح کرنا جائز ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے اور یہ لوگ جو ہے اب دو رائے ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یحیٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے جو اب نہیں رہے دنیا میں یہ موجود تھے ندول قرآن کے وقت ان کا کچھ کچھ لوگ جو ہے موجود تھے شام اور عراق کی سرحد کے اوپر یہ لوگ آباد تھے کچھ شام کے علاقے میں کچھ عراق کے علاقے میں اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت یحیٰ کی امت میں سے لیکن میرے نظیر دوسرا قول زیادہ راج ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راج کا اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے مجھے یہ بات اس لیے زیادہ قرین قیاس معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے انہ اللذین آمنو یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں والذین آہادو یہ وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں والنسارہ یہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں اب اس میں جو علو العزم من الرسول ہیں ان میں چونکہ اسی علاقے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت ابراہیم سے تو اپنے آپ کو منصوب کرتے رہے لیکن یہ کہ وہ کسی اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل ہوئے جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے جو عجاز میں آباد ہوئی اس نسل میں دھائی ہزار برستہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے لہذا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں حضرت ابراہیم ہی کے ہم نقش قدم پر ہیں لیکن ظاہر ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی شریعت تھی نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی صحیفے تھے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بد بد ترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے انہی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو دھائی ہزار برستہ وہاں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں دوسری شاق ہے اصل میں جس میں نبوت و رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا حضرت عساق کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے ماں بین معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع رہا ہے کوئی نبی اس نسل میں بھی مموس نہیں ہوا لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چودہ سو برست تاریخ انسانی میں بڑے عجیب ہیں کہ چودہ سو برست تک سلسلہ نبوت کا تار منقطع ہوا ہی نہیں جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بہت مشہور بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کی سیاست اور جو انتظامی معاملات ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ نقطع آغاز میں بھی دو نبی موجود ہیں موسیٰ کے ساتھ حارون بھی ہے علیہ السلام اور جب وہ آ کر سلسلہ ختم ہوا ہے تب بھی دو موجود ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود ہیں علیہ السلام تو یہ تو ایک بڑا یونیک فنومنن ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبراہیم کے ایک تیسری اہلیہ بھی تھی اور ان کی نسل ہے بنی قطورہ کہلاتی ان کی بھی کافی اولاد تھی ان میں سے صرف ایک شاق میں تو ہمیں معلوم ہے مدین یا مدیان جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے تیسری اپنی زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیست ہوئی لیکن بقیہ جو ان کی اولاد تھی وہ یہیں اس علاقے میں کہیں آباد ہوئی اور اس میں یقیناً جب کوئی نبی اور نہیں آئے یا تو نہیں آئے یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں تو ان میں جو لوگ رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحابعین ہیں کہ جو حضرت عبراہیم کے طرف تو اپنے آپ کو منصوب کرتے رہے اور وہی علاقہ ہے عراق اور شام کی سرحد پر یہاں پر چونکہ وہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ تو پھر حضرت عساق کی نسل جب جب واپس آئے ہیں مصر سے ایکزوڈس کے بعد تو فلسطین میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت عبراہیم کی یہ تیسری نسل جو ہے اس سے جو منصرک لوگ تھے ان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے ذرا ہٹ کر پھر عراق اور شام کے اس علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ صابعین سے مراد وہی ہے بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا تھا صابعین کے بارے میں اب آگے چلیے ہم اس رقوع کا مطالعہ آگے کر رہے ہیں باقی اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے یقیناً ان اللذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو اسلام لائے واللذین حادو اور جو یہودی ہوئے والنصارہ اور جو نسلانی ہوئے والصابعین اور جو صابی رہے من آمن باللہ ہے ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر الفات کا اضافہ کر لیں ان میں سے جو بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں یہ دور جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے اس میں جس نے بھی جو بھی یہودی تھے وہ اگر ایمان حقیقی سے بہرہ ور ہے اللہ پر آخرت پر ایمان درست ہے عمل صحیح ہے تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ حضن ہے لہم عجرہم اندارب بھی حضرت مسیح کی بیست کے بعد حضور تک چھ سو برس یہ حضرت مسیح کا دور ہے اس دوران میں جو بھی حضرت مسیح پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح تھا عمل درست تھے لہم عجرہم اندارب بھی ولا خوفن علیہم ولا ام یعذرون گویا کہ محض ان کے ساتھ منصوب ہونا نجات کی زمانت نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے یہ اصل شرط ہے یہ بنائے نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے کسی گروہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ وابستگی کسی امت میں شامل ہونا یہ نجات کی زمانت نہیں ہے یہ اصل میں عیسیٰ مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے نب لباب ہے اب آگے چلیے وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا خَوْقَكُمْ اتُور اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا تھا مِسَاق وَسَق کہتے ہیں کسی شیئے کو مضبوط کر لینا اسی سے توسیق بھی آتی ہے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے مِسَاق اور یہ مِسَاق اصل میں ہے تو اس میں در حقیقت نتیجہ نکلتا ہے وہ شیئے کے جو باندھ لے یہ آلہ اس میں آلہ بن گیا اس میں آلہ ہے مِسَاق باندھ لینے والی شیئے تو اِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ اس لیے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت دو فریقوں کو جکڑ لیتا ہے آپس میں باندھ لیتا ہے وَإِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا دیا خُذُو مَا عَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ تھامو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے خُذُو لو تھامو پکڑو مَا عَتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بِقُوَّةٍ طاقت کے ساتھ وَاسْكُرُو مَا فِيهِ اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اسم ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم نجات پاؤو تاکہ تم بچ جاؤو تاکہ تم متقی بن جاؤ اس پر گفتو بات میں ہم کریں گے یہ اصل میں اس واقعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جبکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی اس کے بعد کے بعض واقعات جو ہیں وہ تو ساتھ وے رکو میں آ چکے ہیں لیکن یہ کہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ تورات دے کر پھر ایک قول و قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے اور یہ اس وقت دامنِ تور میں اس وقت ان کا دیرہ تھا مصر سے نکلنے کے بعد جو بھی یہ سہرائے سینہ کے اندر یوں سمجھئے کہ سنائی پیننسولہ جو ہے یہ ٹرائنگل ہے جیسے ہندوستان جو ہے جنوبی ہند وہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے تو جیسے اس کی لویس ٹپ ہے اسی طریقے سے یہ جو ایک جزیرہ نماء کہہ لیجئے اور سنائی پیننسولہ جو ہے اس کی جنوبی ٹپ ہے یہاں پر وہ کوہ تور ہے یہاں پر پڑاؤ رہا ہے اور یہی سے پھر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر اور وہاں پر تورات انہیں دی گئی واپس آئے ہیں اب اس کے بعد جب قول و قرار ہو رہا ہے اس لیے کہ تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیکن اصل میں تو دی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے اب ان سے قول و قرار لیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے مضبوطی سے تھامو گے اس شریعت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاغو کرو گے اس قول و قرار کے وقت اللہ تعالی نے خاص جو ہے شکل یہ کی کہ ایک روپ پیدا کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا یہ معاملہ ذرا میں چاہتا تھا وہ بات رہ گئی کہ ایک اصولی بات میں یہاں چونکہ آج کے درس میں کئی واقعات آئیں گے جو خرق عادت ہیں عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں پورے پہاڑ کو لوگوں کے سروں پر اٹھا دینا انسانوں کو بندروں کی شکل میں مشک کر دینا یا جیسے آگے ایک واقعہ آئے گا کہ ایک مقتول کو ایک تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دینا تاکہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جو خرق عادت جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر ایک لفظ رمارہ ہاں موجزہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن موجزہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خرق عادت ہے عادت سے مراد ہے جو بھی جو نیچرل لاؤز ہیں اس دنیا کے جو گورن کر رہے ہیں فیزیکل کیمیکل لاؤز جس سے یہ دنیا چل رہی ہے لاؤز آف دی نیچر جہاں کئی بھی وہ لاؤ آف دی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے جیسے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے یہ لاؤز آف دی نیچر ہے لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے سمندر پر پڑا اور قریہ جو ہے یہ سمندر پھٹ گیا دو حصوں کے اندر بلکل دو ٹیلوں کی طرح دو حصے کھڑے ہو گئے یہ خرق عادت ہے خرق کے معنی پھار دینا کاٹ دینا توڑ دینا اَخَرَقْتَهَا لِي تُغْرِقَهْلَهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کے ساتھ تو انہیں جب کشتی کو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا تو وہاں وہ لفظ آتا ہے خرق تحالِ تُغْرِقَهْلَهَا آپ نے کشتی کا جو ایک تختہ توڑ دیا کیا چاہتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں انہیں غرق کر دیں تو خرق کہتے ہیں پھار دینا توڑ دینا اور خرق عادت یعنی جو لاؤز آف دی نیچر ہیں انہیں پھار دینا توڑ دینا عام عادی قانون کے برعکس کوئی شہب ظہور میں آئے گی اسے خرق عادت کہیں گے وہ خرق عادت جب کبھی نبی کے حادثے ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اسے موجزہ کہتے ہیں موجزہ بنا ہے اعجاز سے کسی کو آجز کر دینا آجز کر دینا بے بس کر دینا موجزہ وہ چیز ہے جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خرق عادت کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی سامنے چٹان میں سے ایک گابن اوٹنی برامد ہو جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ موجزہ آپ دکھا دینا یہ گویا کہ یہ ایک نشانی انہوں نے طلب کی اللہ تعالی نے ان کی بات مان لی اور وہ گابن اوٹنی جو ہے برامد ہو گئی اب گویا کہ وہ آجز آگئے اب ان کے پاس کوئی اب دلیل نہیں تھی کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت صالح کی دعوت کو عورت کر سکے تو موجزہ وہ خرق عادت ہے جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے عام خرق عادت عام لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی کبھی کبھی جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بعض وقت ایسی چیز ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے تو اس کو کسی بھی غیر نبی کے لیے اسے کرامات کہا جاتا ہے وہ کرامت ہے اللہ تعالی کسی کی عزت اور عزاز کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز ظاہر کر دی لیکن اس میں کبھی دعویٰ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر مطالبے کے مطابق اور دعویٰ کے ساتھ کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کے ساتھ دو نشانیاں پیش کی اپنا عصا ہے اور اپنا وہ جو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ ید بیزہ اور عصا موسیٰ یہ دو موجزے یہاں تک کہ مقابلہ کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا وہ دعویٰ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اولیاء اللہ کی قرابات میں کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا یا دعویٰ کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں بہرحال یہ جو خرق عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنیسرائیل کی تاریخ میں تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعویل ہو جائے کہ جو عام جو فیزیکل لاؤز ہیں ان کے مطابق نظر آئے اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے یہ در حقیقت رجحان میرے نظیق بنیادی طور پر غلط ہے اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ نہیں جائے اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کے دور جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھئے کہ جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی اہد تفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے تو اس وقت ان کے لئے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا ابھی وہ ذہنی اعتبار سے مچور نہیں تھے ابھی بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک مچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے لہذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں اگرچہ اس کو بلا تشبیح سمجھئے یہ تشبیح جو ہے یا مناسب نہیں ہے بچوں کے لئے کھلونے ہوں گے بچوں کو کھیلنے کے لئے کھلونے دیے جائیں گے تو جبکہ ابھی لسل انسانی بحیثیت مجموع اہل تفولیت میں ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرق عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف حق کی طرف بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ ایک شولہ جو ہے اترتا تھا اور وہ شہ جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے بچم کر دیتا تھا جلا کر راک کر دیتا تھا یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے اِذ قربا قربانا فَتُقُبْلَ مِنْ اَحَدٍ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخر ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی کیسے معلوم ہو گیا اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے اور یا یہ کہ اللہ کے علم میں ہے بس لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی موجودہ کوئی نہیں دیا گیا اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے وہ اہدِ نفولیت سے نکل چکی ہے میچور ہو چکی ہے مالغ ہو چکی ہے آخر ہو چکی ہے لہٰذا حضور کا سب سے بڑا موجودہ یہ قرآن ہے یہ معنوی موجودہ ہے یہ حصی موجودہ نہیں ہے حصی موجودے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات وہ تو چوٹی کے وہ تھے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو دے لیے گئے اس سے آگے کوئی حصی موجودہ ہو ہی نہیں سکتا گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا آپ سمجھئے خلق حیات اب اس سے آگے کونسی بات ہوگی یا مردہ لاش پڑی ہے قم بے اذناللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اب اس سے آگے کونسا موجودہ ہوگا اہیائے موتا خلق حیات ایک بالکل مادر ذات جو ہے وہ اندھا ہے پیدائشی اندھا ہے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگئے اس کی جو بھی بسارت ہے وہ اسے مل گئی یا کوڑی ہے ہمیشہ کا بریض کوڑی کوڑ کے اندر مبتلا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس کا کوڑ ختم ہوگی یہ جو موجودہ ہے حصی موجودہ کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے یہ چوٹی کے وہ ہیں جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے اور اس کے ساتھ روڈ کر لیجی حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے حواریین سے ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی پیشنگوئی کے لیے پیراکلیت یا پیریکلوٹوس یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے وہ لوگ لیکن یہ کہ یہ لفظ جہاں موجود ہیں جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یعنی چھے سو برس ابھی باقی ہیں تمہاری مچورٹی میں نسل انسانی کی بحثیت مجموعی عقلی بلوک کے اندر ابھی چھے سو برس باقی ہیں جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل اور حکمت کی ساری باتیں یہی وجہ ہے کہ چار جگہ قرآن مجید میں کم سے کم تین جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہار گانا ہے ان میں آخری کہا گیا ہے یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اوچا مرحلہ ہے یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ سپیشلائزیشن ہے یہاں تو تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا وہ درجہ حکمت ہے اس لیے کہ اب نسل انسانی بحثیت مجبوعی اتنی بچور ہو چکی ہے لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجیح کرنے کی دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے توڑ مروڑ کے یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھی اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالی نے اختیار فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب انہیں شریعت دی گئی کتاب دی گئی اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ تور کو ان کے سروں پر مولا کر دیا گیا اب اس کی بعض مفسرین نے تعویل کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قدر کی اس قسم کی تعویل کرنا جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عساس سے جو سمندر پھٹا تھا اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے اتار چڑھا ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا خشکی نکلی ہوئی تھی وہ پار کر گئے لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ مد پر تھا وہ جزر کے بجائے مد پر آگیا تھا گرک ہو گئے لیکن یہ توجیہ کرنا جبکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ چٹان کے مانند کھڑا یہ الفاظ قرآن کے اب یہ الفاظ اس تعویل کے متحمل نہیں ہیں اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وَإِذَا خَسْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورُ ہم نے اٹھا دیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو خُدُو مَا تَيْنَاكُمْ مِقُوَّتِن اور ہم نے کہا ان سے کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اسے تمسک اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے وَسْكُرُو مَا فِيْهِ ہے اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات یاد رکھو اسے مستحضر رکھو اسے اسے حضر جان بناو اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم بچ سکو یا تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو یہ بات بھی نوٹ کیجئے قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے اب دیکھئے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے یہی مضمون سورہ آراف کی آیت نمبر 171 میں آیا ہے جبکہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر جیسے کہ سائبان ہو اب دیکھئے یہاں جیسے وہ آیت ہے دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانے ہیں بڑی بڑی چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجبیت کر دیا اللہ کہانا نے اس کو قدرت حاصل ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو بنا کر اللہ تعالی جو ہے معطل نہیں ہو گیا اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے جو چاہے اس کا ظہور فرما دے اس اصول کو جان لیجے تو پھر یہ کہ کئی الجن نہیں ہوگی وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانے ہو اب یہاں بھی دیکھئے جبکہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلکل ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شہ تمہارے اوپر گر پڑے گی ابھی دیوار آ پڑے گی چھت گر جائے گی تو یہ ساری تعویلات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے اہدے تفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین ابھی کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خامخہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اب یہاں تتکون کا جو ہے یہ آیت پوری سن لیجے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اکتر وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَوَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاعْقِعُمْ بِهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا کہ گرا چاہتا ہے ان کے اوپر خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ بلکل وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ تھامو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ کتاب دی ہے شریعت دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو وَاسْكُرُو مَا فِيهِ لَعَدْ لَكُمْ تَتَّقُونَ اور اب اس کو یاد رکھو حرز جان بناو مستادر رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو تتکون کا اصل میں لفظی مفہوم تو یہی ہے وَقَا يَقِی کے معنی ہے بچنا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ قِنَا عَاصَلْ مَهِيَ تو اس سے ہے بچا لے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے تتکون کا ترجمہ تاکہ تم بچ سکو لیکن بچ سکو اسے مراد کیا ہے ایک بچنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے یہ تقویٰ ہے جسے ہم کہتے ہیں تقویٰ کی رویش کیا ہے اللہ کے حکام کو نہ توڑا جائے اللہ کے فرامین جو ہے ان کی پابندی کی جائے بچ بچ کر پھوک پھوک کر قدم رکھا جائے زندگی کے کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم میں نہ اٹھا بیٹھوں کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے تو یہ تقویٰ کی آمدی رویش ہے بچنا پیش نظر ہے اور تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو اللہ کی گریف سے بچ سکو اگر یہ رویش اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچوں گے اور آخرت میں بھی اختروں میں عذاب سے بچ جاؤ گے تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں تاکہ تم تقویٰ کی رویش اختیار کر سکو یا یہ کہ اس سب کا جو اصل مقصود ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی گریف سے اللہ کی عذاب سے اللہ کی سزا سے بچ جاؤ سُمْ مَ تَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِق پھر تم نے روح گردانی کی پیچ موڑ لی اس کے بعد تم نے قول و قرار کیا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو مرکھپ چکے اس وقت تو ان کی جو نسلے تھیں جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بات جو قرآن کہہ رہا سُمْتَوَلَّئِتُمْ وہ خاتب اس وقت تو وہ یہودی ہیں وہ بری اسرائیل ہیں جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں قول و قرار جنہوں نے کیا تھا وہ وہ تھے جو حضرت بوسا کے زمانے میں تھے تو زمانی فصل جو ہے دو ہزار برس کا ہے تو یہ تھوڑا سا شعبہ جو واقع ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے ان بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ خود بھی مخاطب ہوگی ان تمام چیزوں کی انہوں نے نسون نہیں کیا ان کے معاملات کو تسلیم کیا پھر یہ کہ تنظر عمل جو انہوں نے اختیار کیا خلاف وردی کا اسی کو وہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ خطاب جو ہے اور ان کے اوپر اس فرد جرم کا آئیت کیا جانا بلکل درست ہے اس لیے کہ وہ اسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے پھر یہ کہ ان کا اپنا تنظر عمل بھی آج وہی ہے کہ جو ان کے ان آباؤ اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے سُمَّ تَوَلَّتُم مِنْ بَعْدِ ذَلِك فَلَوْ لَا فَضْدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی لَكُلْتُمْ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وَلَاُ لَا عَجَلُ الْمُسَمَّنِ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک عجلِ مُسَمَّا رکھی ہوئی ہے ہر امت کے لیے بھی ایک معین محلت ہے ہر فرد کے لیے بھی ایک معین محلت ہے اس محلت سے پہلے اللہ غریفت نہیں کرتا انہیں چھوٹ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی رویش کو درست کر لے ہو سکتا ہے توبہ کر لے ہو سکتا ہے لوٹ آئیں اللہ رسی دراز کرتا ہے بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے ایسا بھی ہوتا ہے رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور پڑھتے چلے جاتے اور جو بھی ان کے اندر خبز تھا جو بھی خرابی تھی وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیونکہ سنت معین ہے اللہ کی طرف سے افراد کی بھی محلت معین ہے وہ عجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لئے کھلی چھوٹ ہے جو راستہ چاہو اختیار کر لو اسی طرح قوموں کے لئے اسی طریقے سے امتوں کے لئے وہ عجل معین ہیں عجل مسمع ہیں تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا تو تمہارے جو کرتود تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا اس میں خاص طور پر ایک بات اور روڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا ان کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی غرق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے حضرت حود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ملیہ بیٹ کر دی گئی انہی کی زندگی کے اندر ملیہ بیٹ کر دی گئی انہیں مزید محلت نہیں دی گئی حضرت سالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا حضرت لوت کو بھیجا گیا صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہیں فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے اگرچہ اس کا جو نتیزہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایک مذہر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیشت کے بعد حلاق ہو جانا چاہیے تھا قانون خداوندی یہی رہا اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں سراحت کے ساتھ قرآن میں ہے رسولاً الٰى بَنی اسرائیل سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بَنی اسرائیل کی طرف سورہ صرف میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْنُ مَرْيَمَا يَا بَنی اسرائیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَا بَيْنَ يَدَيَّ بِنَ التَّوْرَاتِ وَمُمَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے اور حضرت مسیح کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بچ پڑھتے تو انہیں سوری پر چڑھا دیا اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا اب یا تو یہ ایک رعایت ہے یا یہ کہ بارال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے اس کو بدترین صدا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں عربوں کو جو توہین اور تظلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے کہ جس ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس صدی ہونے کو آ رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے اس کے ہاتھوں تین مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے ہی آگے نکل گئے خاموشی خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں مڑھا کر اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل آدم کر دی ہے انہوں نے شرق اردن کے درمیان اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توہید اور تظلیل کا جو مغزوبِ علیہم ہے اسی کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی محابرہ ہے جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یو پی کے علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کچھ صدا دیتے تھے مثلا راج پوت ہے اب راج پوت کو کہ کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سردہ دو گئے یہ جوتیاں لگانی ہے اس کو تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے یہ ہے تو ایڈ انسلٹو انجری والی بات میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی نے انہیں فضیلت دیئے وہ امیین ہیں حضور ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بنن ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے داروں رسل کا حضور انہیں میں سے تھے پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لئے ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے پھر جو ان کے کرتوت ہیں جو ان کا طرز عمل ہے ان کا رخ جو ہے جدر ہے جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا ہے نَبَذَا فَرِقُمْ مِنَ النَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ اَكْتَابَ اللَّهِ وَرَاهِ ذُهُورِهِمْ تو اس کی صدا جو ہے آج شاید اسی لئے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل حصے کی پٹائی اور ان پر جو اللہ تعالی کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمنیشن اور وہ حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی وہ قانون خداوندی پورا ہوگا جیسے حضرت نور کے نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم ورک ہوئی حضرت ہوت کے این اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی حضرت سالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی حضرت لوت علیہ السلام کی موجودگی میں بلکہ یہ کہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے تو این نگاہوں کے سامنے آل فرون غرک کیے گئے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور آخری دور کے یہ واقعات جو ہے اس کے لئے سٹیج بلکل تیار ہو رہا ہے تمہید جس کو کہتے ہیں تمہید کہتے ہیں اسے ہیں بستر بچھانا مہد تو لہو تمہیدہ اس کے لئے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے ان حالات و واقعات کے لئے سٹیج تیار ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے بارن اس کو نوٹ کر لیجئے اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا اور تم خوب جانتے ہو یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا مشہور تھا لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت دعوت کا زمانہ حضرت مسیح سے ایک ہزار برس قبل کا زمانہ ہے اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے ایلات یا ایلہ یا اقبہ اسی کا صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ کیا تھا تو انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ ہوئی تھی انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلوکیڈ کیا صدر ناصر نے یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو گہرہ قلزم سے اسے اس کے پاس جو ساتھ و سامان آتا تھا یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی باقی تو بندرگاہ جو بھی ہیں وہ بہرہ روم کے ساتھ ہے لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو جیو اسرائیل کی بلکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلات کی بندرگاہ ہے اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیل آباد تھا اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑتے تھے اسی سے ان کی جو ہے وہ گدر بسر ہوتی تھی وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی چھے دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو کاروبار کرتے ہو ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقف کر لو تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعہ کا وہی کے جو پھر آخر میں امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعہ کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن ہفتے کا دن اختیار کیا عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا بارال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو جس میں انسان بلکل یکسو ہو کر کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو دنیا کے دندوں اور بکھیڑوں سے بلکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں سمجھائیں یا جو بھی نوافل ادا کریں بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دندوں سے بلکل الیدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جائے اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا متلقا حرام تھا ہمارے ہاں جمعہ کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے وہ حرمت کا حکم جو ہے ازان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف یہ ضرور بہت جو ہے امر کا سیغہ ہے تو کاروبار دنیاوی مطلقا حرام ہو جاتا ہے جمعہ کے دن ہمارے ہاں بھی جمعہ کی ازان کے ساتھ لیکن فائضہ قضیت السلاة فانتشرو فالرد وابطغو من فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم دمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں جمعہ کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیر نہیں کرتے ہیں اس قدر وہ اپنی پابندی کر رہے ہیں جو بھی پریکٹسنگ ہیں کم تعداد ہے یہودیوں میں جو واقعیت اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہیں لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یورک میں جس کو کچھ لوگ یو یورک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہے بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسیوی جو یہودی لوکیلیٹیز ہیں ان میں ان کے سینگاغٹس ہیں اور آپ ان کے آن دیکھیں گے چلت پھلت جو ہے ان کی بڑی لمبی لمبی داڑھیں لمبی لمبی ظلفیں لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے اور دور سے کشف دیکھیں تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نمہ چھجہ بھی ہوتا ہے اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشرع قسم کا مسلمان نظر آتا ہے اس نے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت تھے بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیئے گئے تھے اسی میں کچھ تبدیلییں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو باران ان کے ہاتھ جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے بائلہ ان پر پابت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے پتھروں میں بھی حص ہے احساس ہے نباتات میں بھی ہے تو ہیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا باقی چھے دن ہماری شامت رہتی ہے تو وہ چھے دن جو ہے وہ ڈیپ وارٹرز کے اندر ساحل سے دور چلی گئی اور ہفتے کا دن جب آیا آپ ساحل کے قریب آ رہی ہیں اٹھکے لیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں جیسے کبھی کہ ماری میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی تو کبھی کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے پھر وہ غڑب سے پانی میں جاتی ہے اب یہ اٹھکے لیاں کر رہی ہیں یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا کرے پکڑ نہیں سکتے ہاتھ بندے ہوئے شریعت میں ہاتھ بان دیا ہے لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے ہم میں بھی پیدا ہوا اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمائی مثال اس شکل میں آئی انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلوک کر دیا اب یہ پونڈ جو بن گئے یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ ان میں مچھلیاں بھی ہیں سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلوک کر دیا مچھلی پکڑی تو نہیں پکڑی اتوار کے روز آ کر لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑے کھودنے میں جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو تورات کا متعلق کرو ذکر اذکار کرو نمازیں پڑھو نوافل ادا کرو جو بھی شکل ہو اصل تو یہ اس لیے تھا لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بداہر تو برقرار ہے کہ حملے مچھلی پکڑی نہیں روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑے کھودنے میں لگ گئی یہ ہے ایک دوسرا معاملہ جو جنرلائز فارب میں سامنے رکھیے یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیہ میٹ کر دینا ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحبِ نصاب سال بھر رہے ہو حولانِ حول اگر ہو جائے تب زکاة جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہیں گیارہ مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی لہذا آپ کے پاس دولت گیارہ مہینے نہیں رہی اب آپ تو فقیر ہو گئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نصاب نہیں ہے لہذا زکاة نہیں دینی اب گیارہ مہینے جب بیوی کی اس کی جو ہے ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا تاکہ سال کسی پر پورا ہوئی نہ زکاة دینی نہ پڑے اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے مزاق ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی ہے میں نے باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار بلکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو کہ چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئے تو ہماری شامت آ جائے گی لہذا اوپر وہ چپٹی سی رہتی ہے اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے تو شریعت کو اس کی اصل روح کو غطر بود کر دینا لیکن اس کے اوپر ایک ونیر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے یہ ہے شریعت کے ساتھ مزاق جس کی سب سے نمائی مثال یہ تھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِدَدَتًا خَاسِ یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ واقعہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ عراف میں آ چکا ہے آ چکا ہے کیوں کہہ رہا ہوں اگرچہ ترتیب مصمد سورہ عراف بہت دور ہے ہمیں لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ عراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اس کے نزول سے قبل سورہ عراف نازل ہو چکی ہے لہذا تفصیل جو ہے 163 آیت سے لے کر 166 آیت تک یعنی چار آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے اور جو باقی تفاصیل ہیں انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے اس میں جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوشت گدار کر دی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي الصَّبْتُ اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی اس کو غتربوت کیا اس کو توڑا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِن تو ہم نے ان سے کہہ دیا یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ زلیل بندر یہاں پھر وہی دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے معنوی تھا ان کی صیدت کے اعتبار سے تھا ان کے کردار کے اعتبار سے تھا یہ شکلہ جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی یہ پھر وہی دقت ہے خرق عادت کی کوئی توجیح ایسی کرنے کی کوشش جس میں فیزیکل لاؤز ٹوٹنے نہ پائیں یہ اصل میں ایک خاص دور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواقر میں جبکہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونیان فیزیکس کا دور تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر فیزیکس کے اوپر کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی اگرچہ اس صدی میں جبکہ نیوٹونیان عیرہ شروع ہو چکا ہے فیزیکس کے پرمیسیس چینج ہو چکے ہیں اس کی بنیادیں ہیل چکی ہیں اب وہ میٹر نام کی کوشش ہے ہی نہیں دنیا میں میٹر ہے کیا یہ تو انرجی ہی انرجی ہے میٹر تو کوشش ہے ہی نہیں جو کبھی دو علیدہ علیدہ کیٹیگریز تھی میٹر ان انرجی ان میٹر انڈسٹیکٹیبل یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضاء میں رہتے ہیں یہی پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا لوگ بھی اکثر و بیشتر مغرب کے لوگ یورپ کے امریکہ لوگ بھی وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرہ میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ اس کے حوالے سے جو سارے فیزیکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے یہ صرف فیزیکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں اس کے جو سکالرز ہیں وہ ان کو معلوم ہیں عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرہ میں سانس دے رہا ہے مغرب کا آدمی تو ہمارے ہاں تو ذائب بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فیزیکل توجیح کرنے کی کوشش پتن کوئی ضرورت نہیں شکلیں مسخ کی گئی ان کی اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ تین دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے یہ مسخ جو ہے یہ اس معلی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل پھر رہے ہو ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا تین دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر اس کے بعد اس سب ہلاک ہو گئے تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے اب یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے بندروں کی خاصیت بندروں کی اسی صیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ آئی ہے جو کہ اس زمانے میں نظر بند تھے اس نے اب وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے زمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا تو یہ لاہور میں لاکر نظر بند کیے گئے تھے وہ نوجوانی کا دور ان کا اس شہرہ والا دروازے کے آس پاس وہ گزرا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے شہرہ والا سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ ملحق ہے کہ میں یہاں ایک روز کوئی دن کا وقت دو پہل کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک عجیب سا درویش ملا اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کوئی پتہ دے سکتے ہو کسی انسان سے ملاقات کر سکو اب ان کا نوجوانی کا دورتہ انہوں نے کہا کہ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے یہ سارے کون ہیں یہ سب جو چاروں طرف ہیں یہ چل رہے ہیں سودا خرید رہے ہیں دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا اس شخص نے نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مال ہوا کسی دکار پر بندر بیٹھا کسی پر سور بیٹھا ہے کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے سب لوگوں کی جو معنوی سیرتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئے ہیں تو ہم اب بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے بندر والی نقالی ہے کسی کے اندر اوٹ والا کینہ جو ہے وہ موجود ہے کسی کے اندر حرس ہے کسی میں حسد ہے کسی میں بغز جو ہے یہ ساری کے ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھ یہ کہ صفاق ہے کہ بیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر اس قدر بے رہم بیڑیوں کی طرح تو اس اعتبار سے مانوی مستو آج بھی موجود ہے ہر حال میں موجود ہے کوئی بندر ہے کوئی سور ہے کسی کے اوپر جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے لیکن ہے وہ انسانی شکل تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے وہ ان کے لئے نشان عبرت بن گئے نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور سورتوں کے مرس کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی تو ان کے بعد والوں کے لئے بھی پیچھے آنے والوں کے لئے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا وموعظت للمتقین اور پھر یہ کہ وہ اہل تقوی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لئے نصیحت کا ذریعہ بنا مجرموں کے لئے نشان عبرت اور اہل تقوی کے لئے معظت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید و منوعیغہ بغیرہ اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے اس سے اپنے لئے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں دو واقعات کے شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہ درہ طویل ہے اس میں درہ ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں مفصل گفتو کریں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو زباہ کرو یہ بقرہ جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے اور اس کا نر جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان بین ازال نبکر ہو تو یہ کہ بن بیعی ہو بچیاں وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں بیل نہیں بلکہ گائے ہیں ایک گائے زباہ کرو قَالُوا تَتَّخِذُنَا هُذُوَا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ہم سے استہزا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں یہ کیا باتہ آپ نے کہی کہ گائے زباہ کرو قَالَا أَعُوذُ بِاللَّهِ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں یہ مذاق کرنا استہزا کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا جان لیجئے ایک مذاہ ہوتا ہے لطیف انداز کا مذاہ وہ اور شئے ہیں مذاق اور استہزا اور تمسخور یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایعہ نشان نہیں کجائے کہ نبی اور جلیل قدر نبی اور رسول اور قُل العظم من الرسول مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایعہ نشان ہو علمتہ مذاہ جو ہے شگفتگی مزاج کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی تھی وہ ایک بالکل دوسری شایعہ مَعَذَ اللَّهِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُمَيِّ لِنَا مَاهِيَا انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے رب سے درخواست کرو پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہمارے لئے ماضح کر دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے کیسی گائے ہم جباہ کریں قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرِ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑی ہو فارض وَلَا بِكْرِ اور نہ وہ بچھیا ہو بِن بِعَاہِ کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچھلے یا بچھیا کی تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معابلہ نہیں ہو سکتا یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مؤنس ہی پر اس کا اطلاق ہوگا لا فارض وَلَا بِكْرِ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِقِ اس کے بین بین ہونی چاہیے درمیانی عمر کی ہو بلکل بچھیا بھی نہ ہو اور بہت موڑی بھی نہ ہو فَفَعَلُوا مَا تُوْ مَرُون تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے زبا کرو قَالُ دُوْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا لَالُوْهَا اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پخ نکالی انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے پکاریے اپنے رب کو مناجات کیجئے مراقبہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح یُبَيِّن لَنَا مَا لَالُوْهَا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُوا إِنَّهَا بَقَرْتُن سَفْرَا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے فَاقِعُ اللَّوْهَا تَصُرُن سَفْرَا فَاقِعُ اللَّوْهَا تَصُرُن نَاظْرِين شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا زرد رنگ شوخ جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے تصرر ناظرین دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے مصررت مقشون کے لئے قَالُ دُنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لِنَا مَا هِی پھر کہا انہوں نے اے پھر درہ اپنے رب سے مناجات کیجئے پکاریئے اپنے رب کو اور درہ کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دیں وہ ہمارے لئے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے اِنَّ الْبَقْرَ تَشَابَحَا لَيْنَا یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے کیسی گائے کس طرح کی گائے اور درہ پوری طریقے سے تعیین ہو جائے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انشاءاللہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے بچنا نہیں چاہ رہے فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے ہدایت یافتہ ہوں گے اور اللہ کی حکم پر عمل کریں قَالَ اِنَّهُ يَقُولُوا اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَلُونَ تُسِّرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِ الْحَرْصِ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو کمیری گائے نہ ہو تُسِّرُ الْأَرْض نہ تو وہ حل میں جوتی جاتی ہو ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے اس لیے شعر بعض ذرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں لا ضرور اِن تُسِّرُ الْأَرْض نہ تو یہ کہ وہ کمیری ہو اس پانی میں کہ اس کو حل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ حل چلائے زمین میں وَلَا تَسْقِ الْحَرْصِ اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر سراب کرے پانی کسی رہٹ کو چلائے اور اس سے پانی کسی کھیتی کے اندر سراب کیا جائے یا جیسے کہ بڑے گہرے کوئوں میں سے کھیچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر اور وہ بیل دور تک رسے کو کھیچتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيَا اور دو کو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو قَالُ لَا نَجَيْتَ بِالْحَقُ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی اب آپ صحیح صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی فَزَبَهُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ تب انہوں نے زباہ کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے اب اس میں درہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں پھر اس پر گفتو کرتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اب یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ علیدہ واقعہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا درہا یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا فَتْدَعَرَا تُمْ فِيهَا پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی فَتَدَعَرَا تُمْ فِيهَا اصل میں یہ ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ مدغم ہو گئے یہ دال کے ساتھ فَتْدَعَرَا تُمْ فِيهَا تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی انہوں نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اور اس کا جو قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا وَاللَّهُ بُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے تھے فَقُلْ لَغْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے کہا کہ اب ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس زبا شدہ گائے کے ایک حصے سے اس کے کسی عدد سے اسے چھوو اسے مارو قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھ سکو اور تم ان باتوں کا فہم اور تفقیوں حاصل کر سکو یہ ہے اصل میں جو دو واقعات اس شکل میں یہاں آیا اس میں تقریباً اجباع ہے مفسرین کا یہ ایک ہی واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی بلکہ ابھی سہرائے سینہ ہی کے اندر وہ جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ باہدہ میں کہا گیا ابھی یہ سہرائے تیہی کے اندر بھٹک رہے ہیں اور چھے لاکھ کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو بیس ورس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی تو چونکہ بارہ قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیہ دلہ پڑاؤ ہے تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا وہاں ایک قتل ہو گیا کسی اسرائیلی کو کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر باتیں قتل کر دیا لیکن یہ کہ قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے اس کے زمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے زبا کرو اور گائے کے زبا کرنے کے اندر ایک مسئلہ تھی یہ سامنے آگئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذینوں میں راسخ تھا اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بلایا ہے کوہ تور پر تورات دینے کے لیے تو انہوں نے گائے کی پرستی بچنے کی پرستی شروع کی تھی اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا واقعہ اس کے بعد کا ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی سہرائے تیہی میں قوم تھی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی چالیس سال کے عرصے میں یتیہونا فی الارض فَإِنَّهَا مَحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً یتیہونا فی الارض اور چونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی تھی ابھی سہرائے سینہی میں یہ بھی ہو سکتا ہے طورات ابھی نہ دی گئی ہو اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو زبح کرنے کا حکم دیا اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ تو وہ گریز کر رہے تھے گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے اے کیسی ہو کیسی ہو اس کو بہر واضح کیجئے اور واضح کیجئے کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے اس میں خامخواہ کی مین میخ نکالنا جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے تو ایک صاحب نے کھڑے ہوگر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے عراض فرمایا جواب نہیں دیا وہ ادھر آ گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں خود کرید کر رہے ہو اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال لیکن یہ ہے کہ تم خواب خواہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے باقی ہے کہ جس کو اللہ تعفیق نہیں ہر سال کر سکتا ہو تو کرے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے در استطاعت ہو اب پانچ سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے استطاعت والے کے لیے اور حلال کے ذریعے سے حرام ذریعے سے نہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے وہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ پانچ سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغائرت سی ہے شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا اس کا مطلب میں اس وقت مستاظر نہیں بارہ یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میغ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا ایک تو اس کی مثال سامنے آگئی اب یہ جو گائے زبا کی گئی تھی چونکہ بعد میں شریعت مصوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا اس سے رہنمائی ملتی ہے جو جانور اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہے وہ گویا کہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ وہ بات ہے میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے دو ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے اور میرا ذہن منتقل بہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے والبدنا جعلناہ لکم من شاعر اللہ جو جانور اللہ کے لئے زبا کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے وہ اوٹ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں زبا کیے گئے ہیں اور جو کہ قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعوہ کے پاس لے جا کر وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے والبدنا جعلناہ لکم من شاعر اللہ اب ان کے پاس کوئی شاعر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک خانہ کعوہ ابھی ان کا کوئی تعریف ہی نہیں حیکل سلیمانی ابھی وجود ہی میں نہیں آیا وہ تو ابھی سمجھ یہ کہ اور پانچ سو برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ یا مختلف قبیلے کے لوگ آئے اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے اور یہ مستقل قائدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے زبا کی جائے اور جہاں اس گائے کو زبا کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئے اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں ہم نے اسے قتل نہیں کیا تو چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے جیسے فرض کیلئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھایا جاتا قسم کھاؤ حلف اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو اس کے لگ بگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے زبا کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے لہذا اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے پھر آخری شکل یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا اس شخصی مختول کی لاش کو چھوو اور وہ ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے تو یہ گائے کیا زباہ کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شاعر اللہ کا ایک وجود ہو اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا دی وہ اس درجے کا معاملہ شقی نکلا تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالی نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یہاں فرمایا دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالی نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیاء موتہ جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا ربِ ارینی کیفت احیی الموتہ قَالَ وَلَمْ تُومِن قَالَ بَلَا وَلَاكِلَّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہنے پھر جو یقین پیدا ہو جائے گا وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے قَزَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر دے گا تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اس کے بعد پھر اس کا موت واقع ہو گئی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تعالی تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام دو یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرص کیا شروع میں یہ خرقِ عادت کے قبیل سے ہیں ان کی توجیح جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانونِ طبیع کے مطابق نظر آئیں اس کا تکلف میرے نزدیق قطعا غلط ہے یہ تمام واقعات خرقِ عادت نوعیت کے ہیں اور یہ چونکہ ابھی نسلِ انسانی بحثیتِ مجموعی اہدِ تفہولیت میں تھی زینی اعتبار سے لہٰذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پہ بہ پہ مل رہے ہیں یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں شریعتِ محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے تب یہ کہ ان چیزوں کی مجاہ سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو اپنے عقل کو اور تفقہ اور جو بھی اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ دائمی جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لئے دائمی بات کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی نجات ہے ایمان اور عملِ صالح پر اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں کسی دوسرے نبی کی بے سر سے قبل وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا تو ان کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے عجرہ من در ربہم ان کا عجر محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا اُمْ يَعْزَنُونَ یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی اب ذرا یہاں پڑھئے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے اس کا نام قصاوت قلبی دل کا سخت ہو جانا جب مندازہ یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخش آئے ہیں ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے دامند کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے ہمارا تعلق ہے نَحْنُوا عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبْبَاهُ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بڑے چہیتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو انسان کے در بدعملی خود بخود پیدا ہو جائے گی کہہ کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اقتفاق کرے رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر دلوں کے اندر سخت ہی پیدا کرتی ہے یہ آیت جو ہے لرزا دینے والی آیت ہے سُمَّا قَصَدْ قُلُوبَكُمْ مِنْبَعْدِ ذَالِكُ پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے یہ سارے موجزے بھی دیکھیں ہمارے فضل و کرم کے یہ یہ مظاہد تمہارے سامنے آئے ہم نے تمہیں اس اس طریقے سے مختلی مواقع پر معاف بھی کیا سُمَّا عَفَوْنَاكُمْ مِنْبَعْدِ ذَالِكُ یہ سب کچھ ہم کرتے رہے لیکن تھوتا یہ رہا کہ سُمَّا قَصَدْ قُلُوبَكُمْ مِنْبَعْدِ ذَالِكُ فَهِيَقَلْ حِجَارَةِ اَوْشَدْ وَقَصْوَا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے معنی دھو چکے فَهِيَقَلْ حِجَارَةِ اَوْشَدْ وَقَصْوَا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْحَارِ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جن سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں پتھر چاہے بہت سخت چاہے ہیں اس میں بھی پورز ہوتے ہیں ان میں سے بھی پانی ریستہ رہتا ہے اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمیں جب بہتے ہیں کہیں سے اچانک چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی سخت چٹان ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اس پر چٹان میں سے بہرہا ہے چشمہ سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَقَلْ حِجَارَةِ وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْحَارِ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے بارہ چشمیں پھوٹ بہتے چٹان میں سے تو چٹانیں تو ایسے بھی ہوتی ہیں خیر وہ تو پھر بھی ایک موجزہ تھا لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی ریستہ ہے اور چشموں کی شکر اختیار کر لیتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبَتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اور ان میں سے وہ بھی ہیں وہ چٹانیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں وَمَنْ لَاہُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے زیمن میں بھی ایک بات جان لیجئے ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا نہ چند ہو جانا ہم تو نجات یافتہ ہے ہی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبَكُمْ فَيَّكَ الْحِجَارَةِ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال جو ہے ابتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک تب ہی نتیجہ بھی نکلا کرتا ہے اور وہ تب ہی نتیجہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے ان کے اہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے حضرت عبو بکر نے اس پر یہ فرمایا ہا قذا کننا حتی قصد القلوب یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا کبھی قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسووں کی ندیاں رواہ ہو جاتی تھی یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے اب یہ دل کی سختی جو ہے یہ جو سختی ہے حضرت عبو بکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجی بساوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں حضور کے لیے لفظ زم آگیا قرآن میں فَسْتَوَسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكْ اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے لیکن یہ کہ الحضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں کہ نسبت خاک رابع عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شندت ہے اس کی جو شندت اور ہندت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آگیا ہے اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَإِنِي لَا اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةٌ فِي قُلْ لِيَوْم لیکن ہم اپنے دنوں کے ہجابات پر حضور کے قلب کے ہجاب کو قیاس نہیں کر سکتے اسی طرح یہ ایک سختی آ جاتی ہے قرآنِ مجید جب شروع شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ اکرام کی ہوتی تھی اب پڑھتے رہنے سے مسلسل پڑھتے رہنے سے دائر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سے بھی بن گئی ہے تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کی اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے وہ قصابت قلبی وہ ہے جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشیں بخشائیں ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لادلے ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے اقول و قول حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات